ازادی اظہار رائے فریڈم آف سپیچ کیا ہوتی ہے اور ازادی صحافت اور سچ میں فرق کیا ہے اس کے علاوہ جو چار بڑے صحافی ہیں ان کا اداروں پر الزام اور بہتان لگانے کا مقصد کیا تھا اور پاکستان کے ایک سیاسی لیڈر بلاول زرداری صاحب کیوں متی اللہ جان کے گھر گئے اور اب متی اللہ واپس آئے ہیں تو ان کی واپسی کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے یہ سارے باتیں سننے کے لیے ڈیٹیل میں پوری ویڈیو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین حامد میر پاکستان کے ایک بڑے جنرلسٹ ہیں بڑے عرصے سے تیس سال سے زائد شہد صحافت کر رہے ہیں ان کے والد صاحب بھی صحافی تھے حامد میر صاحب ایک بڑا ٹاک شو کرتے ہیں جیو پر آپ کو پتا ہے کیپٹل ٹاک کے نام سے ابھی ریسنلی وائس آف امریکا کو انٹریو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ ان کا انٹرو جو پروگرام کا شروع میں ابتدائیا اور اس کے چھے منٹ کا وہ جو رپورٹر اظہار سید جس نے یہ ساری رپورٹنگ متی اللہ جان کے اغواہ کے سلسلے میں کی اس سارے سلسلے کو اس پروگرام میں ریکارڈ کیا گیا لیکن جب وہ آئے تو پھر ایک کال آئی ہمیشہ کی طرح ایک نامعلوم کال آئی اور اس کے بعد اس پروگرام کو ایڈٹ کیا گیا اور اس کو ان کے انٹرو اور چھے منٹ کی اظہار سید کی کال کو غائب کر دیا گیا اور ہم انہیر صاحب نے آ کے وائس آف امریکا سے بات کی اور اپنا دکھڑا رویا بلکل اسی طرح جس طرح ان کے بقول آسف علی زرداری کا انٹریو سنسر ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے اسی طرح ہی آ کر انٹریو دیئے تھے سب سے پہلے اب ان کی باتوں میں آپ تین چار پوائنٹ بڑے اہم ہیں نمبر ایک یہ ہمیشہ وائس آف امریکا کو یا بیرونی جو ادارے ہیں انہی کو کیوں انٹریوز دیتے ہیں اس طرح کے آپ یہ بات پوائنٹ کریں ان کے سامنے ہی اپنا دل کا جو سارا ان کا درد ہوتا ہے وہ کھول کے کیوں رکھتے ہیں اس لیے کہ ان کی آواز دنیا بھر میں پہنچائی جاتی ہے وہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی سنتی ہے دنیا بھر میں ہمارے پڑوسی سنتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا روزانہ کا آپ کو بتا ہے بیسس پر پرابلمز جا لیں وہ لوگ سنتے ہیں ان کے ادارے سنتے ہیں وہ پھر پاکستان کا نام گری لسٹ میں پاکستان کے جنرلیس کے لیے سیف ملک نہیں ہے پاکستان ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ فائدہ کس کو ہوتا ہے اب حمد میر صاحب کے پاس اس آپشن کو وائس آف امریکا سے جانے سے پہلے ایک اور آپشن بھی تھا اور وہ آپشن تھا ان کی آزادی اظہار رائے پر پابندی لگی ہے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس ادارے سے سب سے پہلے ریزائن کرتے پہلے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے یہ چھوڑ کر جی این این جا چکے ہیں تو اس دفعہ کر جی او نے دو دفعہ ان کا پروگرام لکا اتنے بڑے صافی کا کہ جو پہاڑوں پر جا کر اس وقت کے مشہور جس کو دنیا ڈونڈ رہی تھی اس بندے کو پکڑ کر اس کا انٹریو کر لیتا ہے لیکن اپنے ادارے میں اپنا روزانہ کا پروگرام اس کا ایڈٹ ہوتا ہے اور یہ روک نہیں سکتا تو ازادی اظہار رائے پر پابندی تو آپ کے ادارے نے لگائی جو کال آئی اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ اس ادارے کو تو چھوڑیں جس نے دو بر آپ کا انٹریو روکا آپ کے اندر اخلاقی اتنی جرت نہیں ہے آپ میری اظہار رائے پر اگر پابندی لگائیں میں وہ ادارہ چھوڑ دوں آپ چلے کچھ نہیں تلت حسین کو دیکھ لیں اس کو کوئی ادارہ لیتا نہیں اس کا غلط یا صحیح کے دور میں اگر آپ کا ادارہ آپ کو بات نہیں کرنے دیتا آپ ادارہ چھوڑ دیں آپ اس سے پہلے چھوڑ کر جی این این میں بھی گئے لیکن آپ ادارہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اب میر شکیل اور امان اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بارگننگ چپ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو آسفلی زرداری کے انٹریو کے وقت تک کچھ بھی نہیں تھا تو میر صاحب یہ لوگوں کو جو گمراہ کرنے کی کوشش ہے آپ کی ہمیشہ ایجنسیوں کی اور ہمیشہ اداروں کے اوپر الزامات لگانے کی آپ کو یا تو آپ انویسٹیکیٹر جنرلیسٹ ہیں جس شخص نے کال کی اس کا نام پبلک کریں آپ بتائیں کس شخص نے آپ کے پروگرام کو رکوانے کی کوشش کی اور آپ کے پروگرام میں ایسا کون سا مواد بتا رہے تھے کہ جو اتنا بڑا واقعہ سبس کے سامنے آیا اور آپ وہ چیز سینسر کرنا چاہ رہے تھے آپ مطی اللہ کو جانتے ہیں آپ اسے بٹھائیں ایک پروگرام کر لیں مطی اللہ واپس آئے ابھی اس نے آکے ابھی تک کیا ایسی باتیں کی ہیں تین دن سے واپسی ہوئے کس ادارے کے کس لوگوں کے بارے میں اس نے الزامات ثابت کی ہیں صرف اتنا کہا جا رہا ہے بار بار کہا جاتا ہے کہ جی نامعلوم افراد ایجنسیاں یہ ڈرامے آپ کو شرم آنی چیزی اور بند کریں دوسری طرح نجم سیٹھی دیکھیں وہ لکھتے ہیں جی کالم میں کہ پیار سے مطی نے کہا جاتا تھا احمد اللہ جان صاحب کو بڑا سچا بڑا ایک زبردست قسم کا صحافی ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اداروں سے نہیں بنتی اپنے صحافیوں سے بھی نہیں بنتی اور بھائی میرے آپ کی نہیں اگر بنتی تو آپ یوٹیوب پر ان کو اپنا ایک چینل موجود ہے کھل کر اس پر بات کریں یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہین کے گھر آگئے تو آپ ان کو ساتھ بٹھا لیتے ایک ویڈیو بنا لیتے آپ بتاتے کہ سر یہ یہ لوگ تھے اس طرح اس طرح مجھے انہوں نے پکڑا یہ مجھے شک ہے آپ اس کی انویسٹیگیشن کرائیں فلان ادارہ ہے انہوں نے یہ باتیں میرے سے پوچھیں اور وہ مجھے یہ کہنا چاہ رہے تھے اس میں کیا مشکل کام تھا آپ سارا سارا دن آپ کیمرے اور بائیک کے ساتھ کھلتے رہتے تو آپ کے ساتھ تو ہی کوئی مشکل کام نہیں لیری کینگ لائیو ہے جو آپ کے پروگرام نہ ہو تو اس دن ٹی وی کی ریٹنگ گر جاتی ہے ایک صاحب کہتے ہیں وہ جو آمیر مطین صاحب ہے میرا جنسیوں نے پروگرام بند کرا دیا اور بھئی جنسیوں نے آپ ہی کا پروگرام بند کرانا ہے یہ جنسیوں نے ٹوٹر پر لوگوں کو کیوں نہیں بند کرواتی ہیں جو سارا سارا دن ان کے بارے میں رنگ برنگی ارضامات اور بہتان لگاتے ہیں اچھا دوسرے صاحب رہو فکراسرہ کہتے ہیں میرا جو پروگرام بند کریا ہے وہ عمران خان نے بند کرواتی ہے بھائی صاحب آپ پر یوٹیوب آپ کا کیوں چل رہے ہیں آپ کے اور دوسری چیزیں کیسے نہ چل رہی ہیں اگر آپ نے عمران خان نے آپ کو اس پروگرام سے نکل رہا ہے تو پھر آپ کے ادارے کمزور ہیں اگر وہ آپ کو نکال دیتے ہیں کسی کے کہنے پر تو یا آپ کے اندر وہ اخلاقی جرت نہیں ہے آپ کا وہ سٹیچور نہیں ہے آپ کا وہ قد نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اپنے اداروں کے سامنے سیٹھوں کے سامنے بات کریں کیونکہ یہ پروگرام اگر انہوں نے بند کروائے تو اس سے پہلے اس کا مطلب آپ نے جتنے پروگرام کیے وہ ان کی ڈکٹیشن پر ہوتے تھے اس وجہ سے وہ پروگرام چل جاتے تھے کیا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ ایک پارٹی بنتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اب بلاول زرداری صاحب کا گردار دیکھیں کہ فوراں مطیلہ جان کے گھر سندھ سے اٹھ کر وہ آگئے ان کے اپنے ایریے میں سندھ میں عزیز میمن ایک غریب صاحبی مطیلہ جان کی گاڑی باہر بر دکھائی جاتی ہے کہ ان کے مالی حالات بڑے خراب ہیں ایک بڑا سچا اور کھرا صاحبی ایک ڈنٹنگ پینٹنگ نہیں ہوئی اس گاڑی کے اوپر وہ گاڑی اس طرح کی چلا رہا ہے اور امیر صاحبیوں کے پاس گاڑی ہیں تو بھئی عزیز میمن تو اس سے بھی غریب تھا اس گریب کے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی جائے اس کے پاس تو وہ جو مائک وہ استعمال کرتے ہیں آپ کے یقین کریں اس میں کارڈلیس مائک خریدنے کے ان بچانوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ صاحبی کو اس ہی کے مائک سے انہوں نے کیا انجام کیا کیوں اس نے بتایا کہ اس ٹرین میں بلاول کی جو جلسہ وہ ٹرین مار چلیا تھا وہ کرائے کے لوگ لائے گے وہ سب کے سب جو تھے وہ پیسے دے کر لائے گئے تھے اس کے بعد اس بچانے کا کیا حال ہو آپ کو سب پتہ ہے بلاول بھٹو اپنے علاقے میں وہاں اس عزیز مہمن کے گھر چلا جاتا اس سے ملاقات کر لیتے اس کے اہل خانہ کو تسلی دے دیتے ان کو چار پیسے دے دیتے اس کی انکوائری کروا اتنی دور سے بلاول بھٹو اٹھ کر اسلام آباد متی اللہ جان کے پاس کیوں آئے یہ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ سب لوگ کس پیج پر ہیں جسٹس فائز عیزہ صاحب آپ آنے والے چیف جسٹس ہیں رپورٹس ہیں لوگ کہہ رہے ہیں سب ابھی تک تصویر کو ایسی نہیں دیکھی ویڈیو نہیں دیکھی لیکن یہ اس کی تردید بھی نہیں آئی کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس کے گھر گئے بھئی کون سے آپ سٹنگ جاج ہیں آپ کیوں ایک صاحبی کے ساتھ ہیں جو سپیشلی جبکہ وہ ان کیسز میں عدالت نے سو موٹو ایکشن لے کر ان کو آپسکینڈر بنایا ایک قسم کا طرح بنایا ہوا اور آپ ان کے گھر جا رہے ہیں ان کے خلاف کیسز چلے اب یہ ساری باتیں جو ہیں اخلاقیات اور یہ جو یہ درست دیتے ہیں آپ کو بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں اس کے ٹوٹل آپوزٹ ہے اگر تو یہ سب لوگ حق سچ پر کھڑے ہوں اپنے اپنے اداروں میں ان تمام پروگرام کی کھل کر بات کریں تو یقین کریں پورا پاکستان شاید ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے لیکن چونکہ یہ خود منافقت کرتے ہیں کہ آدھی بات آپ کو بتائیں گے آدھی بات اپنے مطلب کی رکھ لیں گے پھر آدھی آدھا جھوٹ جو ہے وہ بڑے زیادہ جھوٹ سے زیادہ خطر نہ آگئے اسی لئے ازادی اظہار رائے کے نام پر یہ لوگ فیڈم آسپیچ کے نام پر ازادی صحافت کی آڑ میں یہ لوگ چھپ کر صرف اور صرف اداروں پر بہتان لگاتے ہیں پاکستان آرمی میں چھے لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں اب یہ نہیں کہا جا سکتا تھا اس اغواہ کی کہانی بتائیں سٹوری بتائیں کہ وہ کیا ذاتی مسئلہ تھا کیوں لوگ لے کے کیا ہوا کس طرح ہوا کیسے ہوا وہ سارا بتائیں وہ الٹا یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ منارے پاکستان پر اگر عمران خان آپ جلسہ کرے تو اسے ٹوماٹر پڑھیں انڈے پڑھیں عمران خان صاحب کو تو جو پڑھے گا وہ تین سال کے بعد پڑھے گا تین سال تک تو آپ لوگوں نے اسی طرح کی رپورٹنگ کرنی ہے اور اسی طرح کہ آپ نے ایجنسیوں کی آڑ میں اپنے مضموم مقاصد پورے کرنے ہیں لیکن کسی شخص کو کسی نے کہا نا کہ کتا آپ کا کان لے گیا تو بجائے یہ کہ وہ اپنے کان کی طرف دیکھتا وہ کتے کی طرف دوڑ پڑا آپ دنیا کو اور قوم کو اس طرح گمراہ مت کریں آپ اپنے اپنے کان چیک کریں اور بجائے یہ کہ آپ جب اپنے کان چیک کریں تو ساتھ ساتھ اپنی زبانیں بھی چیک کریں اور اپنے کلم اور کیمرے بھی چیک کریں کیونکہ ان میں بھی منافقت اتنی ہی بھری ہوئی ہے جتنی کہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور بعد میں پھر آپ ازادی صحافت اور ازادی اظہار رائے پر اور آپ پر ان تمام چیزوں پر آپ سمجھتے ہیں کہ قدرن لگی ہے حالانکہ یہ ٹوٹلی غلط بات